تیس کروڑ سال پہلے دنیا گھنے جنگلات کا گھر تھی جب بڑے درخت دلدلوں میں گرتے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان پر پانی اور مٹی کی ایک موٹی تہہ جم جاتی اس وقت اس زمین پر ایسے ارگینزمز موجود نہیں تھے جو پودوں کو کھا سکیں تو یہ کروڑ سالوں تک اپنی جگہ پر پڑے رہے گرمی اور پریشر کی وجہ سے انہوں نے کوئلے کی شکل اختیار کی کول کا استعمال کئی صدیوں سے ہو رہا ہے ارگیولیس کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے رومنز نے دوسری یا تیسری سنچوری میں کول کو استعمال کیا تیرہ سو کی صدی میں نورت امریکہ کی ہوپی انڈینز قبیلے نے کول کو استعمال کیا کھانا بکانے میں خود کو گرم رکھنے میں اور پوٹری کو بنانے میں جو وہ مٹی سے بناتے تھے کچھ ایکسپوریرز نے سولہ سو تیہتر میں کوئلے کو دوبارہ ڈسکور کیا یونیٹی سٹیٹس میں سترہ سو کی صدی میں انگریزوں کو پتا چلا کہ ایک اندھن کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے اور عام چار کول سے کافی بہتر جل سکتی ہے سترہ سو ستر میں جیمز وارڈ نامی شخص نے دنیا کا پہلا سٹیم انجن بنایا اور کول کو اندھن کے طور پر استعمال کیا اٹھارہ سو اسی میں کول کو پہلی بار بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جو کہ عام گھروں میں اور فیکٹریز میں استعمال ہوئی موسیقی موسیقی